گلان وجہ تو میرے گاں بیٹھ گاں جوان سی اسی نیسا جاندے کی وجہ سی مطلب عورت جڑی ناو توڑی ناو ان دی باندی نہیں سی کی کریکٹر ٹھیک نہیں سی یا کی کریکٹر نہیں سی ٹھیک بندے آدمی آن دے جاندے سی اسی نیسا جاندے پھر ایسے وجہ تو یہ عورتیں ان لوگاں دے نال دے تلقات سی صحیح نیسی لوگ ان دے کاران دے جاندے سی مرد ان دے تلقات گلت سی اسی ان دی وجہ سلیم کے گھر میں جس کو تئیس فروری کو بے رحمی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے میرے ساتھ ان کی میسیز موجود ہے ان سے جاننے کے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے شوہر کو قتل کیا اور قتل کی وجہ کے بنی اسلام علیکم والیکم سلام میرے بہنم نے دسو کہ تڑی شوہر نے تئیس فروری دن گولیاں مار کر بے رحمی نے قتل کر دیتا ہے کی ڈی اسی وجہ بنی نوبت آگی کہ وہ لوگاں نے تڑی شوہر نے قتل کی تا کیوں کی تا ہے بھائی ہے تاراں سی بتید گاں یہ تھوڑکا ہی نیویاں سی ان دی وجہ تو بولی ہے بھائی ہے تاراں سی اور کون بولی ہے ہم سائی بولی ہے فوض گا یہ خامد دینا سردار ہے انہیں میں آکھا بھی تڑی شوہر نے بڑھ رہا ہوں دے تاراں تو اڈیاں سی ان دی وجہ تو تڑی شوہر تلہ خلامی نہیں ہے ہاں جی اس تو بعد کوئی گالا نہیں ہوئی ساڑی انہوں نے مطلب زاری کا لڑائی ہوئی سی لڑائی کس نوبت تک گئی ہے کوئی گال بات ہوئی سی کوئی گالی گلوچ ہوئی ہے کیا سی اس دن میں بندے بلائے نے بھی ایسرہ ساڑی نہ لڑ دے انہوں نے ان کے پوچھے بھی کی گال کیوں لڑ دے اسی کیا بھی ساڑی کوئی گال بات نہیں ساڑی پچھا کر دے اسی جدر جانے ساڑا پچھا کر دے تہاران دی وجہ تو بولے نے اسی انہوں نے کیا بھی اس تہاران بان دینے اس تو لاوہ ساڑی کوئی گال بات نہیں ہوئی یعنی تیسرے دن مدے بچھے لاکے تو میرے خامد دنوں نے قتل کروا دیتا ساڑی شادی نے کنی دیر ہوگی ٹھائی سال پچھے دن پانچ جس دن توڑا شوہر کروں گیا ہے ٹائم کی اسی اور جو دونوں نے قتل کیتا گیا تانوں کی نے آگے دا ساڑا جی اساڑی مسائن گاندہ اکی جو آدمات سی انہیں آگے ساڑا دا ساڑا چار چالگاں تو کرو نکلے نے تے پجامہ تے چار پجامہ تے انہوں نے انسانوں نے ان کے تلا دے دیتی ہے اسی گیاں آتے ختم ہویا اسی کوئی ساس نہیں سی اگا ساس سب ختم ہو گئے تھی انہیں قتل کنے کیتا ہے مطلق دو لوگ تے انہیں آئیکن دی جڑی تڑی ہمسائی ہون دی میسیس فوزی ہے ایک سردار اس طلاب باقی جڑی تین لوگ نے کون نے اس طلاب تین مجرم نے جناں قتل کیتا ہے انہوں نے کل کروایا گیا ہے یا ان دے رشتہ دار دار نہیں اگے گے گہ رہے انہیں انہوں نے پیسہ دے کے انہیں قتل کروا دیتا ہے یعنی کہ اس عورت نے قتل کروایا ہے اس بیوی نے قتل کروایا ہے انہ دو ماں نے قتل کروایا ہے یہ عورت ہے جھری گلے تو ڈی ہمسائی ہے کنی دیر تو ڈی کار دنالی رہ رہے ہیں انہوں نے چار پانچ سال ہو گیا آنو ہاں جی چار پانچ سال تو انہوں نے درویہ کس طرح دی سی تو ڈی نیسی ٹھیک ایسی مطبول نہیں سی لیندے اسی دے دن دے ساں سے مطبول نہیں ساں نہ سی انہوں نے کار کا دے گیا ساں نہ بلایا سی نہ ساڑی کوئی گالبا سی ان دے گلہ مجھے تو میرے گاں بیٹھنگا جوان سی اسی نیسی جاندے کی وجہ سی مطلب عورت جڑی ناؤں تو ڈی ناؤں دی باندی نہیں سی کریکٹر ٹھیک نہیں سی یا کی کریکٹر نہیں سی ٹھیک بندے آدمی آنڈے جاندے سی اسی نیسی جاندے پیر اسی وجہ سی یہ عورت دے اندہ لوگاں دے نال جڑے تلقات سی سہی نیسی لوگ اندے کاران دے جاندے سی مرد اندے تلقات دے گلت سی اسی اندی وجہ تو انہیں اسی بھیر آنے جاندے 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 کہ توسی انہوں بلایا چلایا یا اندہ لیندنے نہیں رکھا اندھی وجہ تو انہوں دوچسی آج اوڈی بہت دیوکوانجا اوڈیو تو مہمان آجسا ہی بیندہ کوئی پانچا ہی جانا ہی بھی میں کی دجا نانیدہ اہنا رابطہ کرنا چادیہاں نمبر مانگنی ہے نمبر دین نہیں داندہ میری گال کرنا چانی میری گال نہیں کر دے دنیدہا گال رسول علاقہ چاپاہی جانا ہی بے نیکی پچھا کردی datی کار پیر تیار ہو کہ آجسی بھی میررنہ کوئی رابطہ کرے اسی رابطہ کیتا ہے نیدہ ساڑھے نے لینے آیا نقصان کرا دیتا ہے جدو انہوں نے لڑائی ہوئی ہے اس تو کنے دن بعد اوڈیش ہوئے تھا قتل ہوئے ہیں ہاں جی لڑائی ہوئی ہے داس کے دن تک انہیں پچھا کرو ہے وہنہوں نے آدمیوں نے کہا کہ سانو پتہ نہیں چلیا اس تو بعد جی سانو کی پتہ چالی جاندہ تیسی آف دیمینگے چھوٹی کرو آلیندہ وہی چھوٹی کار لیندہ تا جا ساڑے کھامت دا میرے دا قتل نہ ہوں دا اسی آف ٹیم نو پچھتانے ہیں تی جی سانو پتہ ہوں دا بھی یہ ساڑے دشمن اسی سیڑتے چلے جاندے کراہیت مکان لے لیندے تی میرا کھامت بات جاندہ سانو کھامت دی ضرورت سی سانو کی جگہ دینی سی ضرورت اسی کراہیت دے دیں دے اور کتے جا کر رہ لیندے تیسی مر پیرمین دوست وڑے پانچ بچے نے تو دشوہری کمان اللہ سی اور کم کی کردہ سی تولگے تھا کم کردہ سی روسوم فیکٹری تولگے والی جسے انہوں نے قتل کتا گیا ہے وہ پانچ لوگ ہوتے مجود سی یا وہ جوڑے تین لوگ جنہوں پیسے دے کے یا کسی بھی طریقے نے قتل کر رہا ہے وہ ہی لوگ مجود سی ہوتے تین لوگ ہوتے مجود سی دو لوگ کار مجود سی انہا دی لیٹ چال دی پیسی انہا دی فون چال دا پیسی یا نا دی بار بار کال餐 جاندی بھی سی تی گال کار دے پیسے سیڑتے ہو کے اہل اچہارے کار دا پیسے نہ مارو میں توڑکی گوایا ہے یا نا نہیں رکے انہں کیا میناں نہ مارو میرے کل پیسے لے جڑے گئی میں موبیل بھی نہیں لیا پیسے بھی نہیں لیا مارن کے چلے گئے یعنی پیسے بھی نہیں لیا موبیل بھی نہیں لیا پھر انہا نے قتل جنہ نے قتل کی hesitate کہتا ہے انہوں نے انٹرویو کیتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں صرف اور صرف اسی واردہ کرنوا سے گیا تھا اسی پیسے لیا ہے نے اس بعد انہوں نے قتل کر دیتا ہے گیا چوٹ بول دینے چوٹ بول دینے اصل حقیقت ہے یہ کہ ہم سائینل باندی نہیں سی جنہ کے کریکٹر ٹھیک نہیں تھا ہاں جی انہیں قتل کروا ہے کی کہنا چاہو دے تس ہی اپنے شوہر دین صحبات اسی ان دے باسے کہنا چاہنا میرا شوہر اچھا سی ساڑھے نا کدھی میرے بچیاں نال بھی پیار کار دے سارے کار دے جنہ نالے سب نالے انہوں نے رویہا بھی ٹھیک سی بولن چلن دا ان جانتے بھی ٹھیک سی گلت رسیاں تے نہیں سی اگا تے صحیح رسے دے جاندہ سیدھے رسیاں دا سی ہر ایک نو اپنے پناپرا سمجھ دا سی کسی نو گیار نہیں سی سمجھ دا نا اپنے نو گیار سمجھ دا سی نا بگانی نو گیار سمجھ دا سی جس دن انہوں نے کتل ہویا کرو جدو نکلے نے زیری گال روٹین نال کرو جاندے سی کدھی کوئی اوس دن کوئی ایسی گل انہوں نے کتی ہوئے یا تانوں کوئی ایسا مسوس ہویا ہوئے کہ کدھی جڑا او ٹھائی سال دیوچہ مسوس نہ کیتا جس دن انہوں نے کتل کیتا گیا کرو بار نکلے نے کی توڑا تو اسی کی مسوس کیتا جو باس او دو میں نو کبراہت ان دیسی بھی خیر ہوئے سی کیوں آج اثرا ہندہ ہے کدھی میرے دیلن چیہ جو گال نہیں سی آئی ٹھائی سال ہوگا شادی نے کدھی اثرا دی کوئی گال نہیں سی آئی نہیں سی آئی میرا باس اس دن دیلن کوش ہندہ سی بھی آج پتہ نہیں کی گال ہے کیوں اثرا میرے نال ہندہ پہ آئے کدھی انہیں چنگی ماری میرے گال کتی نہیں سی جیدو میں جانا ڈیپٹی تے انہیں کوئی گال نہیں سی کار دا باس اے ہوئی انہوں کن دی سبی اتل کرسی پار دے جاؤ کلمہ درو شریف پار دے جاؤ میرے دو سو کہ تسی کی کہنا چاہو دے مطلب اپنی انصاف باستے جینا لوگا نے تو دے شوہر نوں قتل کتا ہے کی کہنا چاہو گے اسی با انصاف سا نوں ملنا چاہی دا بھی انہوں نے قتل کتا جاوے جوی میرے خامدہ انہوں نے گولگا مار گا انہوں نے گولگا مار کے انہوں نے بتا کوئی قتل کتا جاوے جی نظرین آپ نے اس بہن کی بات سنی ان کے شوہر کو جو سلیم جس کا نام تھا اس کو صبح فجر کے ٹائم چار بجے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے ان کو گولیاں مار کر بے رحمی سے قتل جو کہ ویڈیو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں جس میں ان کو قتل کیا گیا ہے میری تمام اہلاف سالان سکدارش ہے کہ ان لوگوں نے پانچ بچوں کو یتیم کر دیا ہے اتنا مشکل دور مہنگائی کا دور ہے جس میں ان کے شوہر کو برحمی سے قتل کیا گیا جو کہ جوب کر کے اپنے گھر کا گزارہ کر رہے تھے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے تو میری تمام اہلاف سالان سکدارش ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ت تاکہ وہ اس معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بنے اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان امیر علی کو اجازت دیجئے